بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن محیاتی The Quran is my life, the way to connect with Allah سبحانه وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم سرینس میں آیت نمبر 24 سے 26 دیکھیں گے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی کیا مثال ہے یا دنیا کی کیا حقیقت ہے یہ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انسان اس کو اہمیت دے رہا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اس کا صحیح استعمال کر لیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دیکھ کر دارو سلام کی طرف بولاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے دارو سلام اور جو بندہ اللہ کی حکم پر عمل کر لیتا ہے پھر وہ مومن بندہ آخرت میں اسے کیا ملنا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے تو آئے چلتے ہیں آیتوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والا بندہ اللہ کی رضا پر زندگی گزارتا ہے تو آخرت میں اسے کیا ملتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحياة الدنيا کمائن انزلناه من السماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارد مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخزت الارد زخرفها وزینت وظن اہلها وظن اہلها انہم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا لیلاً او نهاراً فجعلناها حفيدا قَأَلْ لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ قَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ یَتَفَكَّرُونَ در حقیقت مثال دنیا کے زندگی کی ایسے جیسے کہ بارش پرسائی ہم نے اسے آسمان کی بلندیوں سے تو مل گیا وہ پانی زمین کی ناباتات میں جس میں سے کھاتے ہیں انسان اور مویشی بھی یہاں تک کہ جب آتی ہے زمین اپنی جو ہے وہ رونک پر تو سجیوی فصلوں سے وہ رہتی ہے اور سمجھنے لگتے ہیں اس کی کھیت والے کہ وہ قدرت رکھتے ہیں اس فصل کو حاصل کرنے پر آتا ہے اس فصل پر ہمارا حکم اچانک راتو رات یا دن میں تو بنا دیتے ہیں ہم اسے چورا چورا جیسے کہ نہ تھی کوئی فصل یہاں پر کل اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں آیت نمبر ٢ونٹی فائف وَاللَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَهِ وَلَا يَرْحَقُ بُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَرْحَقُ بُجُوهُمْ قَتَرٌ اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں اور اللہ وہ بلاتا ہے ہر ایک کو سلامتی والے گھر کی طرف اور ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت چاہے سیدھراستی کی طرف ان لوگوں کے لیے یعنی یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جو ہے وہ آسن عمل کیے حسین انجام اور مزید انام ہیں ان کے لیے اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی بھی سیائی اور نہ ہی کوئی زلد اسی طرح کے لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کرے آمین یا ربی آیت نمبر 24 پر ہم چلتے ہیں اور اس آیت میں تو سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے واقعی دنیا کی پوری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے جو لوگ صرف دنیا 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 کرتے رہتے ہیں اس آیت میں انشاءاللہ وہ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور اکثر مجھے یاد ہے بہت اچھے سے کہ جب میں اس آیت پر سپیشلی جب پہنچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کا ایک جوان بیٹا ہو اور سڈنلی اس کا انتقال ہو جائے بلکل وہی کیفت اس آیت کو سننے کے بعد جو ہے وہ آتی ہے کہ کسی کا جوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے اور وہ کیا بات ہے انشاءاللہ ان آیتوں کے ذریعے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ایک مثال ہے یہ مثال ہے اور مثال اللہ سبحانہ تعالی کیوں دیتے ہیں تاکہ انسان اس سے کچھ سبق حاصل کرے کچھ سیکھے آیت آئیے چلتے ہیں ہم اپنی آیت کی طرف آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السمائی فاختلط به نبات الارض جی ہاں در حقیقت مثال اس دنیا کے زندگی کی تو ایسی ہے جیسے کہ بارش ہم نے برسایا اسے آسمان سے تو مل گیا وہ پانی زمین کی نباتات میں جس میں سے کھاتے ہیں انسان اور مویشی بھی کھاتے ہیں اس پانی سے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کھیتی پڑی اگاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب آتی ہے زمین اپنی جو ہے وہ بہار پر یا اپنی رونق پر وہ زینت تو ہوتا کیا ہے کہ اور جو ہے یعنی کہ اپنی جو فصلوں کے ذریعے وہ زمین جو ہے وہ سجدی ہے اور سمجھنے لگتے ہیں اس کی کھیت والے یعنی کسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کس چیز پر یعنی کہ جو فصل آئی ہے اس کو پورا کا پورا حاصل کرنے پر پوری وہ قدرت رکھتا ہے اور لیکن ہوتا کیا ہے آ جاتا ہے اس فصل پر ہمارا حکم کیسے چورا چورا ہم بنا دیتے ہیں اس کو چورا چورا جیسے کہ نہ تھی وہ جیسے کہ نہ تھی وہ کوئی بھی فصل وہاں پر کر یعنی اللہ سبحانہ تعالی اس فصل کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں اور آتا ہے یعنی کہ جب اللہ کا حکم اس پر آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس فصل کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں یہ آیتیں ہمیں وظیفے کے لیے یا پانی میں گھول گھول کر نہیں دی گئی ہے کیوں دی اللہ نے تفسیر سے آیتیں کیوں دی بیان کریں تاکہ لوگ اس پر یتفکرون غور فکر کریں اس کو سمجھیں اس پر غور فکر کریں اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق لینے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اس لئے اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں ان آیتوں کو میں نے اس لئے دیا ہے اور تفسیر سے بیان کریں الحمدللہ قرآن اپنے آپ میں خوب تفسیر ہے اب چلیں انشاءاللہ آیتوں کو بڑی آیت ہے ایک ایک حصے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دنیا کی مثال نہیں دی گئی ہے دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے دنیا میں آتا ہے پہلے وہ اس کی عمر ایک بچے کی ہوتی ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے اور ایک لاسٹ اس کا حال کیا ہونا ہے وہ بلکل ختم بلکل جو کھیتی کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے اسی لیے کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ہم پانی برساتے ہیں آسمان سے آسمان سے پانی برستی ہے برستا ہے اسی طریقے سے دیکھیں کہ انسان کی پیدائش کا بھی یہی پروسیجر ہے کہ جب ایک سل اس بم عورت کے جسم میں اس کے شوہر کا داخل ہوتا ہے تو بچہ وجود میں آتا ہے اب اس طریقے سے اللہ نے اس پانی گروپ کیا جیسے آسمان سے اللہ نے پانی کو برسایا اب جی کی کھیتی باری جو ہوتی ہے سب چیزیں جو زمین سے ریلیٹ ہے اسی طریقے سے کہ اس کو انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے جو بھی زمین سے اکتا ہے اگر یہ پانی برسے ہی تو یہ چیزیں کہاں سے اگے گی زمین سے کہیں سے بھی نہیں انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا مٹی سے ہی وہ کھاتا ہے اور ایٹ لاس مٹی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ملا دیتے ہیں مر کے اسی زمین میں اسی مٹی میں اس کو ختم ہو جانا ہے اب ہوتا کیا ہے آسمان سے پانی برسا اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے رحم میں داخل کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو مل گیا وہ پانی زمین کی ناباتات میں جس سے عورت اور مرد کے پانی کو مل کے انسان کو وجود میں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ہوتا کیا ہے اب وہ جو ناباتات اگتی ہیں اسے انسان بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی کھاتے ہیں جی ہاں اب آپ بولو کہ گوش تھوڑی ہم کھاتے ہیں مٹی سے تو بتائیں جس جانور کا گوش کھانے کا حکم ملا ہے وہ کہاں سے کھاتے ہیں وہ بھی تو مٹی سے ہی کھاتے جو کچھ مٹی سے اگتی ہے فصلے وہ جانور بھی اسی کو کھا رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ جانور کھا رہے ہیں ان کی جو ہے سمجھے کی نشون اما ہو رہی ہے وہ بڑھتے ہیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گوش بھی ہم تک کوچھ آتے ہیں گوش مٹی سے اگنی رہا ہے لیکن جس کا گوش ہم کھا رہے ہیں وہ مٹی کی نباتات کو کھاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی بات کیا ہوتا ہے حتی یہاں تک اب کیا ہوا یہ ہو گئی پیدائش انسان کی یہاں تک کہ جو ہے یعنی وہ زمین اپنی رونک کو آ جاتی ہے یہ انسان کی کون سی یعنی اب یہ انسان پیدا ہو گیا ابھی بچہ ہے ایک جوانی کی عمر کو آتا ہے جب وہ تو واقعی اس کو ایک رونک پکڑتی ہے ہر طرف سے وہ خوبصورت لگتا ہے یا پھر سمجھئے اسی طریقے سے اگر سمجھے آپ کہ ایک عورت جب پرائگننٹ ہوتی ہے بھلے موٹی بھدی ہو جائے لیکن ایک الگ سی رونک اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور وہ کیفیت ہی الگ سی ہوتی ہے الحمدللہ ہم میں سے جنہوں نے فیس کیا اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے زمین اپنے رونک کو پہنچتی ہے اور اس پر فصلے سجنے لگتی ہیں جی ہاں اور فصلے آتی ہے اس کے پر جیسے کہ یہاں پر بچہ پیدا ہو گیا وہ بڑا ہو گیا اب دیکھیں کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے جیسے کہ کسان یہاں پر سوچ رہا ہے وہ سوچیں لگتا ہے کہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے اس فصل کو حاصل کرنے کی یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے انسان کیا سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں میری اختیار میں سب کچھ ہے حالانکہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کل کسی آیت پر کلاس میں ہمارے ڈسکشن چل رہا تھا کہ نعمت اللہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری بہنت کا فل ہے یہ اس کا نتیجہ ہے ہم نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہو گیا وہ ایسا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ناشکری پسند نہیں ہے ابھی یہاں پر بھی جیسے کہ ایک پیرنس ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کے بچے جوان ہوتے ہیں یا پھر ایک انسان خود بھی اپنے آپ میں یہ سوچتا ہے کہ اب میں پورا پاور رکھتا ہوں ٹھیک ہے چلے وہ جس طریقے سے اپنی کھیتی پر وہ کسان جو ایسا سوچتا ہے کہ میں پوری قدرت رکھتا ہوں لیکن ہوتا کیا ہے اور واقعی جوانی کی ایج میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے ہر کسی کی اس کو بات بری لگتی ہے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے وہ اپنے آپ کو پاورپل سمجھتا ہے اور آپ ٹین ایج کو اگر لے لیں ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت یوں کی با اختیار سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پاور ہے ٹھیک ہے چلے اب اس کے بعد دیکھیں تو اب جس طریقے سے ایسے کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پیسے دے لیا ہے مال دولت دے رہا ہے ان کو ساری چیزوں کی فراوانی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس پیسے آگے دولت آگئے تو ہم سے زیادہ کوئی بھی جو ہے وہ اب بہ اختیار نہیں ہے ہم کو سارا پاور مل گیا ہے یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی لیکن نہیں تو اس پر سوچیں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ آ جاتا ہے ہمارا حکم رات یا دن میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہے زندگی کی ایک حقیقت کہ زندگی ایک ڈھلٹا سایا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے کس طریقے سے اللہ کا حکم آ گیا ٹھیک اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اب ہوا کیا حکم کیسے آ گیا رات میں آیا جائے یا دن میں آ جائے تو ہم بنا دیتے ہیں اسے چورا چورا یس ایک اللہ کا اگر سمجھے کہ حکم آ جائے کہ اس وصل کو اللہ نے برواد کرنی ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے چاہے اس کے پر اللہ آکا بگولہ بیزے یا بہت زیادہ تھنڈی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی تھنڈ موسم کر دے ختم ہو جاتی ساری کھیتی بہت زیادہ تھنڈ سے بھی جو ہے وہ چیزیں جل جاتی ہیں کبھی آپ دیکھیں اپنے ہاتھیں برف لے کر کچھ دیر آپ کو تھنڈا لگے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ بڑا ہیٹ محسوس کریں گے آپ اس میں تو بہت زیادہ سردی سے بھی چیزیں جل جاتی ہیں تو اب آپ سوچیں ذرا اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ہم جو ہے اس کو چورا چورا کر دیتے اب انجھیں بتائیں آپ کہ وہ فصل اب اس کسان کے کچھ ہاتھ لگنی ہے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیرنس کو اپنے بچوں سے کیا امید ہو جاتی ہے ہاں میرا بچہ جوان ہو گیا ہے اب تو اس کو بہت پاور آ گیا ہے اب ہمیں کما کے کھلائے گا یہ ہمیں بڑی امیدیں لگی ہیں اس سے ایسی سوچتے ہیں نا لوگ حالانکہ دیکھیں یہ بہت غلط امید ہوتی ہے لوگوں کی ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑا ہوگا وہ آگے جا کر اس کے خود کی بھی تو ذمہ داریہ ہوں گی نا کچھ نا کچھ لیکن پیرنس بہت امید لگاتے ہیں اپنے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا حکم آج جاتے ہیں اور حکم کیا یہ وہ امیدوں پر پانی کا پھرتا ہے جب وہ بچہ ہی ان کا دنیا میں نہ ہو تو دیکھیں کہ مال اور اولاد یہ چیزیں بھی انسان کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہمیشہ ان کی جو ہے سمجھے کہ حفاظت کی دعائیں کیے کرتے رہا کرے شکر گزاری کرتے رہا کرے اللہ نے ہمیں جو بھی نوازہ ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے غم سے جو ہے ہمیں محفوظ رکھیں ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں اب وہ تک کیا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا حکم اس پر آ جاتا ہے دن میں یا رات میں تو ہم اس کو جو ہے وہ چورا چورا بنا دیتے ہیں اور ایسا ہم کر دیتے جیسے کہ کل یہاں پر کوئی فصل تھی ہی نہیں یعنی برکل چٹیل میدان ختم کچھ اس کے ہاتھ نہیں آیا تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے کہ آج ٹھیک ہے آج تم لائف ہو تمہاری زندگی ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اچھے سے استعمال کر لو خپا دو اپنے آپ کو لگا دو اپنے آپ کو تاکہ یہ جس طریقے سے چورا چورا کر کے ایک بھوسا ہو جاتی ہے کھیتی اور ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے کچھ بھی وہ کسان کے ہاتھ نہیں آتا ہے دیکھیں بھوسا ہوا تو کوئی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ پاور ہی نہیں رکھ سکتا ہے اور لے کے بھی کرے گا کیا کچھ ہاتھ آنا ہے اس کے اچھوڑا کیا کرے گا کچھ اس کے کام نہیں آتا ہے اسی طریقے سے انسان کے زندگی ایک بار ختم ہوئی تو پھر کسی کام کا وہ بندہ نہیں رہتا ہے دوسرا کوئی چاہ کر بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت تو کوشش کریں اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں اسی طریقے سے دیکھیں کہ آسمان سے تو یہ وحی الہی بھی اتری ہے نا یہ قرآن بھی آسمان سے اترا ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو بھی بہترین طریقے سے بول لے لے جس طریقے سے یہ پانی سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے اسی طریقے سے قرآن سے بھی لوگوں کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائے فائدہ حاصل کریں کیسا فائدہ جیسے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت اللہ نے یہاں پر بیان کر دی ہے اب سوچیں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم جو ہے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں سبھی کے لیے اسے میسیج دیں گے الحمدلہ آپ اس کو سن رہی ہیں جب تک آپ اس پر غور و فکر نہیں کریں گی آپ کے لیے یہ آیتیں کبھی فائدہ من ثابت نہیں ہوگی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور اٹلاس دیکھیں مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی یہ پوری آیت مجھے اور آپ کو جو میسیج دے رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو زندہ ہے ابھی فیلحال جو زندہ ہے اس کو یہاں سے جانا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہے یہ کومن سا میسیج الحمدللہ مجھے اور آپ کو اس آیت سے مل رہا ہے تو کوئی انسان یہ سوچے کہ بھئی میں آبے حیات پی کر آیا ہوں نعوذ بللہ اور ہمیشہ مجھے یہاں رہنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کسی کو ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا ہے پھر کرے کیا انسان کرے کیا بھئی اس دنیا کے زندگی سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے نا تو کس طریقے سے ہم اٹھا سکتے بڑی خوبصورت آیت ہے آیت نمبر ٹوئنٹی فائی دیکھیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور اللہ وہ تو بلاتا ہے تم کو سلامتی کے گھر کی طرف اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف سبحان اللہ دعا کرے اس آیت پر تڑپ تڑپ کر دعا کرے کہ اللہ تم مجھے بھی اپنی ہدایت کے لئے چن لے مجھے میرے بچوں کو میرے شہر کو میرے گھر والوں کو میری نسلوں کو بھی خود سے شروع کریں اور ہوتے ہوتے اپنی نسلوں تک جو ہے وہ دعا کریں دار السلام کیا ہوتا ہے دار السلام دیکھیں کہ ان شارٹ اگر میں اس کی تفسیر آپ کو بتاؤنا بلکل پیس فل زندگی ٹینشن فیر زندگی سکون والی زندگی اس کو دار السلام کہتے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے ایکارڈنگ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے سمینا تعالیٰ کا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے سن لیا تیرے حقوں کو میں حق کو ماننے والی ہوں میں اس پر عمل کرنے والی ہوں الحمدللہ اس کو دار السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں اور وہ بندہ بہت ٹینشن پی ایسا ہروج ہو جاتا ہے اس کا بندہ یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں دکھ پریشانیاں غم تکلیفیں نہیں آتی جی نہیں ان چیزوں سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بری نہیں کیا ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں مخالفتیں دوکھ اور تکالیف آئی ہیں لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی انسان زندگی میں سکون دنیا میں سکون کی زندگی جیتا ہے یہ ہے دار السلام دعا کرے اللہ تو مجھے میری نسلوں کو میری اہل والوں کو جو ہے وہ دار السلام میں وہ داخل کرتے سوچیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو ایک سلامتی والے گھر کی طرف بلارے حالانکہ دار السلام دیکھیں کہ جنت کا بھی ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کیا ہے دار السلام میں دیکھیں ہم میں سے جو بھی اس دنیا میں بھی دار السلام چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خود کی اور اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ بھی آخرت کی فکر کریں صرف دنیا 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 ہی نہ کرتے رہیں بلکہ انہیں جو ہے وہ بتائیں تو دیکھو ہم یہ دار السلام میں داخل ہو جائیں گے ہمرا گھر جو ہے وہ جنت والا ماحول بن جائے گا ایک سکون والا ماحول ہماری گھر میں آ جائے گا اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ جب ایک انسان جو ہے وہ دار السلام میں ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں تو واقعی اس کی زندگی یہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیتے ہیں اچھا آپ سوچیں گے جنت والی زندگی ایش و رام والی زندگی اچھا ایسا جی نہیں ایک بات یاد رکھیں سلامتی والی زندگی سکون والی زندگی کیوں کیونکہ جنت میں جو ہے وہ الحمدللہ ساری چیزیں ہوں گی بے سکونی نہیں ہوگا وہاں پر وہاں پر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا ان تمام چیزوں سے پاک ہے جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پر جنت تو نہیں لیکن جنت والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیتے ہیں الحمدللہ دیکھیں آج وہ بندہ جو یہ کہتا ہے آپ کو مجھے بڑا ٹینشن ہے ٹینشن ہے تو اسے آپ کہیں کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں اس کے کلام سے جڑ جائیں دار السلام میں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں آیتوں پر غور فکر کریں تمام چیزیں سکھانا چاہیے آپ میں بتانا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا رہے ہیں آیت کی اس سطح پر غور کریں آپ اسے اپن انویٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت عام ہیں بالکل کومن بیسے میں سب کو بلا رہا ہوں اب کون آئے گا اس کی طرف کون آئے گا بتائیں جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ آئے گا اس کی طرف یہ اوپن انویٹیشن کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیت بتا دی کہ آ جاؤ سارے لوگ آ جاؤ سوچیں اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہ گھر اگر کوئی آنا چاہتا ہے یا آپ کسی کو بلاتی ہیں تو کس کو آپ ایڈریس دیتی ہیں آپ نے بلائیا چلو بھائی تم بھی آجو تم بھی آجو تم بھی آجو میرے گھر پر دیکھیں آپ نے دعوت دی انویٹیشن دیا لیکن آپ ایڈریس کس کو دیں گے اپنے گھر پر آنے کا جو آپ کے گھر پر آنا چاہے گا ایسی تھوڑی آپ ہاں چلو بھائی یہ لوگ کومن بیسی ہے میرا ایڈریس ہے جس کو آنا ہے آجو نو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی سرات المستقیم کی طرف ہدایت کی طرف اللہ نے دیکھے کی اوپن انویٹیشن تو دے دیا لیکن سرات المستقیم کی طرف آنے کا جو ایڈریس ہے یہ قرآن کے ذریعے یہ میپ ہے آپ کا جنت اور سرات المستقیم تا پہنچنے کا اس کی سمجھ اللہ کس کو دیتا ہے جو واقعی اس کو لینا چاہتا ہے یہ اینی بات ہو یا حدیم یا شاہو اللہ جسے چاہتا ہدایت دے دیتا ہے رہنوائی کر دیتا ہے اسی طرح راستے کی طرح ہر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں دیتے اب اللہ نے اوپن انویٹیشن دے کے کہہ دیا آ جاؤ اب جس کو بھیانہ ہے وہ قرآن کو سمجھے اس پر عامل کرے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے خود بخود وہ اس کی طرف اللہ کی ہدایت کی طرف وہاں جائے گا اللہ اس کو چوس کر لے گا اب آپ دیکھیں کہ اکثر پیرنس کو میں نے بچوں کو ہر عیش و آرام دیں گے وہ بولیں گے ہاں چلو بھئی ہمارے بچے عیش و آرام میں رہے لگزریہ سلائیف جیئے اور ایسا اور ویسا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ بھئی تم ہی زنیا میں رہتے ہوئے خود کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جنت کا جو ہے وہ راستہ تلاش کرو جنت میں جانے والے کام کرو اللہ میرے اور آپ کے لیے جنت چاہتا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے میرے دار السلام میں داخل ہو جاؤ چلو ٹھیک ہے اب بولو گے بھئی اس کا فائدہ کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہونا ہے مجھے اور آپ کو تو یہ جو ہے یہ ہدایت یہ صراط المستقیم یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے کیا کیا احسن الحسنہ جنہوں نے کیا کیا بہترین طریقے سے عمل کیے اور یہ ہو گیا الحسنہ و زیادہ اور ان کا انجام ان کو جو یعنی ان کا انجام یا ان کا انعام جو ملنا ہے وہ بھی ان کو بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے یہ ہے بہترین چیز سبحان اللہ اب یہ حسنہ کیا ہوتا ہے مطلب آپ بولو گے اب کیا کرے کیسے بھائی آسن درجے سے ہم عمل کرے یہ بات ہے نا یہ وہ لوگ ہے ٹھیک ہے یہ کہ جنہوں نے زندگی میں ایٹ موسٹ کوششیں کی ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کی بس اتنی سی بات یاد رکھیں یہ اور الحسنہ یہ الحسنہ کیا ہے ایک ایک چیز کو دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے کیا کیا آسن درجے سے عمل کیا ٹھیک ہے چلے ان کو ملے گا حسنہ حسنہ کیا ہے جنت ہے وہ زیادہ ہے یہ زیادہ کیا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کے چہرے کے دیدار کی بات ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل میں شوق پیدا کر تیرے دیدار کا کہ میں تیرے چہرے کا دیدار کروں یہ شوق مانگی اب دیکھیں کس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا جو دنیا پہ اللہ کی حکم پر عمل کر رہے گا دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کبھی تو شوق ہوتا ہے اب آپ نے اللہ کا حکم مانا نہیں اور آپ نے کسی بھی طریقے کا عمل نہیں کیا اچھا اور بلتے میں جنت میں چلے جاؤں گا بلکل چھوڑ دیں میری اور آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے بات آئی سمجھ یہ وہ لوگ ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کوششوں کے بیس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا اور ساتھ میں اپنے چہرے کا دیدار بھی دے گا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی وہ زلیل ہوں گے کوئی زلیل نہیں چھائے گی اسی طرح کے لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں سوچے کتنی خوبصورت بات ہے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہم یہ تو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں ہے نا کوشش کر رہے ہیں لیکن اس درجے کی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی آخری ساس تک آپ کوشش کرتے رہو دیکھیں کبھی کبھی ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کوشش بیوٹری سینٹر میں جا کے اپنے لئے کچھ لے کر رہے ہیں پھر پالر میں جا کے فیشل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں اس دنیا میں آپ نے اپنی کیر نہیں کر جنت میں آؤ میرے پاس کوئی تمہارے پر کالا پن نہیں ہوگا کوئی تمہارے چہرے پر پریشان کوئی زلط نہیں ہوگی اس طرح سے میں تمہیں اتنا خوبصورت بنا دوں گا یہ ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ یہاں پر ہم شوق رکھ رہے ہیں اللہ کا اللہ کو دیکھنے کا اللہ سے ملنے کا انشاء اللہ شوق جنت میں جا کر پورا کریں دیکھیں ابھی تو اللہ ہمیں دیکھ رہے لیکن آخرت میں انشاء اللہ یہ آسان درجے سے کام کرنے والوں کو اپنا دیدار کرائیں سبحان اللہ ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اب دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سبحان اللہ سے ہمیں ان آیتوں پر دعا کرنا چاہیے ایسا علم عطا کرے ایسے علم پر عمل عطا کرے کہ ہم جنت کا حق دار بنا دے اللہ دیکھیں مجھے اور آپ کو نہیں بتا ہمارے کون سے عمال قبول ہو رہے ہیں اللہ کو پسند آ رہے نہیں آ رہے لیکن وہ شعور مانگے وہ بھی سٹم مانگے اللہ سے کہ اللہ ایسے علم نافع عطا کر اور ایسا عمل عطا کر جس سے راضی ہو جائے اور جس سے ہمیں جنت ملے کیونکہ ہم جو کر رہے ضرور کرتا فرما ایسا علم عطا کر ہمیں کہ ہمیں بھی جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرتے اور اللہ تیرے چہرے کی دیدار کا شوق پیدا کرتے آسن درجے سے کوشش کر اچھا آسن درجے سے عمل کرنا کیا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی کوشش کرنا کسی بھی عمل کے لیے جس سے اللہ راسی ہو جائے اور common base بھی نہیں کیا تو سب لوگ کرتے common base مطلب نماز سارے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے کیا پہننے کی عادت ہوتی نماز لوکل چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو اللہ سے ایسا برانڈ بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں جن لوگ چیزوں کی عادت ہوتی تو برانڈ چیزوں کو حضب نہیں کرتے دین کا کام بہت برانڈ ہے یہ تو ایسا برانڈ قرآن تا قیامت پڑھ جانے والا نہ اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے نہ اس کو کوئی بد سکتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے اتنی برانڈ اور خسرت کتاب ہے اس میں لگنے کی کوشش کریں اس کو دوسرا تک پہنچ آنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ کام آج تھوڑے لوگ کر رہے ہیں کل دیکھیں یہ جب یہ نیکی کام ہو جائے گی آج جو میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ قبول کریں آج زیادہ لوگ اس کام میں آگے نہیں آرہے زیادہ لوگ اس کو نہیں کر رہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب بھی تیرے راستے میں میری ضرورت پڑے تو مجھے تیرے راستے میں لگانے والا کھپانے والا بنا دے آمین یارب تو احسن درجے سے نیکی کرنے کی توفیق مانگے اللہ کسی وقت کوئی نہیں جو مجھ اور آپ کو چن لے مانگے اسے روئی گر گر آئے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سبحانہ اللہ بحمد احمد ربنا لاتزیق لوبنا با دائز دائتنا وحب لنا من لدون کا رحم انکا انتا الوحاب ربنا آتینا في الدنيا حسنتا وفی الاخیرتي حسنتا وقینا ذا بالنار آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم وطبع علینا انکان تتباب الرحیم واخر دعانین الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ